نمشکر مطروں میں ہوں آپ کا دوست اسیمانند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بھگیا دوستو ہماری بھگیا میں آج میں بات کروں گا بھگیچے میں بہت ہی سندر لگنے والے جہلیا فول کے بارے میں اور یہاں جو آپ فول دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑے بڑے فلارس ہیں اور بلکل کیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ایسے تو ہم لوگ جہلیا کو گملوں میں بھی لگاتے ہیں اور کیاریوں میں بھی لگاتے ہیں تو آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے جہلیا کی بتانے والا ہوں دوستو جہلیا میں دو طریقے کے فول ہمیں پرائے ملتے ہیں ایک تو جو چھوٹے فلارس ہوتے ہیں اور کافی رنگ بھی رنگیں اس میں بھی فلار آتے ہیں اور سنگل پیٹلز کے ہوتے ہیں تو ان فولوں کو تو آپ بیجوں سے لگا سکتے ہیں ان کے بیجوں کو کریک کر کے رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ یار جب بھی آپ کا اکٹوبر کا مہینہ آئے تو اس سمیں آپ ان کو سیدھے سیدھے جمین پر یا اپنے گملوں میں بو سکتے ہیں اور اس میں سے جو ہے پھر جب پودھے نکل کر کے آئے تو ان پودھوں کو جو ہے الگ الگ گملوں میں شفٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ڈیلیا اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے والے ڈیلیا ہیں اور اس طرح کے ڈیلیا کو بیج سے اگانا مشکل ہوتا ہے اور بیج سے یہ یہاں اگ بھی نہیں پاتا دوستو اس طرح کے ڈیلیا کو اگانے کے لیے دو ویدھی ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کے جو بلب ہوتی ہے اس کو رکھ لیں اور اس کو جو ہے ستمبر کے انت میں یا اکٹوبر کے مہینے میں لگا دیں گے تو اس سے جو ہے نئے پودھے نکل کر کے آتے ہیں یدی آپ بلب سے لگانا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے آپ کے پودھوں میں ڈیلیا آ رہے ہوں گے اور جب یہ ڈیلیا کے پودھے سوکھنے لگے فلارنگ کا سیزن ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ سوکھے ہوئے بھاگ کو کاٹ دے اور پھر جو ہے آپ اس کے بلب کو نکال سکتے ہیں بلب کو نکالنے کے بعد دو چار دن تک اس کو ایسے ہی ہوا میں چھوڑ دے تھوڑے سے چھائے ستھان پر بہت زیادہ تیز دھوپ نہیں لگنی چاہیے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بلب کو نہ نکالے بلکہ اس کو گملے میں ہی رہنے دے یا زمین پر جہاں بھی آپ نے لگایا ہے وہ ہی رہنے دے اور وہاں سے جو ہے جب یہ پودھے سوک جائے تو سوکے پودھے کو کاٹ دے تو کوئی دنوں بعد وہاں سے جو ہے نئے پودھے اس میں سے نکلنا شروع ہوگا تو جب نئے پودھے نکلنے شروع ہوں گے وہ پودھے دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے جب برسات کا سیزن چلا جائے اور اس کے بعد جب ستمبر کا مہینہ آئے یا اکٹوبر کا مہینہ آئے تو ایسے میں جو بڑا پودھا اس سے بن جاتا ہے اس سمیں ڈہلیا کا تو اس میں سے جو ہے چھوٹے چھوٹے نئے برانچز نکلنے لگتے ہیں تو وہ جو نئے نئے برانچز ہوتے ہیں ان برانچز کو آپ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ ریت میں لگا سکتے ہیں ریت میں لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کوئی تسلا لے لے اور اس میں جو ہے ریت بڑھ لے اور تسلے کے نیچے چھے ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں جو ہے آپ اپنے ان کٹنگز کو لگا سکتے ہیں کٹنگز کو چار انچ یا تین انچ دو انچ آپ لے سکتے ہیں چھوٹی کٹنگ زیادہ اچھے اس کے لیے رہتی ہے اور ریت میں سیدھا جو ہے انگلیوں سے ٹھوڑا سا گڑھا کر کے اور اسی میں لگا دیں اور ہلکہ ہلکہ پانی اس میں دے دیں اور کٹنگ کو جو ہے چھائے میں رکھیں اس کے علاوہ آپ چاہے تو جو ڈسپوزل گلاس ہے یا ڈسپوزل کپس ہوتا ہے تو اس میں بھی چھیت کر کے اور اس میں ریت کو بھر کر کے اس میں بھی آپ کٹنگز کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن کٹنگز کو آپ کبھی بھی تیج دھوپ میں نہ رکھیں صبح صبح ہلکی جو دھوپ بالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ ریت میں تھوڑا سا جو ہے کمپوسٹ ملا سکتے ہیں اور تھوڑا سا مٹکی ملا سکتے ہیں لیکن جو ریت کی ماترہ ہے وہ کم سے کم 70% تو ہونی ہی چاہیے تو اس طریقے سے آپ نئے کٹنگز بھی اگا سکتے ہیں اور جب 10-15 دنوں میں وہ کٹنگ جڑ پکڑنے لگے یا اس میں جڑ آ جائے تب آپ اس پودے کو جو ہے شیفٹ کر سکتے ہیں دوستو ڈہلیا کے جب پودے بن جاتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ اپنے جو بھی مٹی تیار کی ہے اس میں لگا سکتے ہیں ڈہلیا کے لئے مٹی جب بھی آپ تیار کریں تو ایسے میں دھیاندے کی وہ مٹی جو ہے بہت زیادہ بھر بھری اور ڈھیلی ہونی چاہیے تو اس کے لئے آپ ریت مٹی اور کمپوسٹ کی ماترہ کو برابر برابر لے سکتے ہیں اور اس مٹی کو اپنے گملوں میں بھر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو گملہ کا چناپ کرے وہ کم سے کم 8 سے 12 انچ کے بیچ میں ہو تبھی اچھا ہے زیادہ چھوٹے گملے ڈہلیا کے پھولوں کے لئے ٹھیک نہیں رہتے چونکہ اس کا جو پودہ ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے ہاں اگر آپ چھوٹے سائز کے ڈہلیا لگا رہے ہیں تو آپ 6 انچ کے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں دوستو ڈہلیا کے پودوں میں پانی کی بہت کم اوشکتہ ہوتی ہے زیادہ پانی دینے پر اس کے جو روٹس ہیں یا جو اس کے بلب ہیں اس میں فنگس اٹیک ہو سکتا ہے اور جو آپ کا پودہ ہے وہ مر سکتا ہے اس لئے جب بھی گملے میں پانی دے تو اوپری سطح سوکنے پر ہی آپ اس میں پانی دے اور پانی کا جماب جو ہے اندر بلکل نہ ہو اس لئے جو بھی گملے کا چناپ کرے نیچے جو ڈرینیز ہول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تب ہی جو ہے آپ کا پودہ اچھے سے گروہ کرے گا دوستو چونکہ ڈہلیا کے پھول کافی بڑے بڑے ہوتی ہیں اور کافی ماترہ میں آتی ہیں تو اس کو جو ہے پوشٹک آہار کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے سب سے اچھا ہے کہ آپ اس کو ہر دس سے پندہ دن میں لیکوٹ فرٹیلائزر کے روپ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں اور اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ایک مٹھی سرسو کی کھلی کو بھیگو کر کے رکھیں اور تین چار دن بھیگونے کے بعد اس سرسو کی کھلی کو دس لٹر پانی میں ڈہلوٹ کر کے اس پانی کو اپنے پودھوں میں دے تو اگر اس طریقے سے لگاتار آپ اس پانی کو بھی دیں گے تب بھی جو ہے پودھے کی جو مٹھی ہے اس میں انرجی بنی رہے گی اس کے علاوہ بھی جو سبجیوں کے چھلکے کا لیکوٹ فرٹیلائزر ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں دوستو ڈہلیا کے پودھوں کو فاسپورس کافی پسند ہوتا ہے اس لئے جب آپ اس کی مٹھی کو تیار کرے تو ایسے میں اگر ایک دو مٹھی بون ملکہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا پودھا کافی اچھی فلارنگ کرے گا نیم کھلی کا پیوگ ہر پودھے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے مٹھی میں ملا سکتے ہیں اس سے جو بھی فنگس پرابلم ہے یا دوسرے طرح کے روک جو مٹھی سے آ سکتے ہیں تو اس کی سنبھاپنا بھی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو نیم آئل ہے اس کا اسپری آپ اپنے پودھوں میں نیمیت روپ سے کرتے رہیں گے تو کوئی بھی کیڑے مکوروں کا اٹیک آپ کے پودھوں میں نہیں ہوگا اور ایسے بھی ڈہلیا میں جو کیڑے مکوروں کا اٹیک ہے وہ کم ہی رہتا ہے تو بس نیم آئل ہی اس کے لیے کافی رہے گا دوستو جب بھی آپ ڈہلیا کے پودھوں کو لگائیں تو دھیان دے کی اس کو صبح کی دھوپ آوشے ملے اور سارے دن کی دھوپ ملے گی تب تو یہ زیادہ بیٹر ہے لیکن اگر سارے دن کی دھوپ اسے نہیں بھی ملتی ہے تب بھی کم سے کم صبح سے لے کر کے دوپہر بارہ بجے کی دھوپ اس کو اوشے ملنی چاہیے صبح کے دھوپ میں یہ اپنا جو بھوجن ہے وہ اچھے طریقے سے بنا پاتے ہیں شام کی دھوپ زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو اگر صبح دھوپ نہیں آتی شام کی دھوپ لگتی ہے تو ایسے میں بھی جو ہے فلار اچھے سے گروہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے پودے میں اس سمیں جو بھی فول سوک رہے ہیں تو ان سوکے ہوئے فولوں کو کٹ کر دیں اس سے پودے کی جو انرجی ہے وہ بیج بننے میں ویسٹ نہیں ہوگا اور وہ انرجی فول بننے میں کافی کام آئے گا دوستو اگر آپ اپنے پودوں میں زیادہ بڑے فول چاہتے ہیں تو جو بھی ایکسٹرا اس کے کلیا بن رہی ہیں یا ایک جگہ سے تین چار کلیا نکل رہی ہیں تو وہاں ایک کلی کو ہی رہنے دیں اس سے جو ایک فلار ہے وہ کافی زیادہ بڑا آئے گا تو اس کے لئے آپ جو بھی سائٹ برانچز میں سے فلارس نکل رہے ہیں تو ان فلارس کو کٹ سکتے ہیں یا جو نکلنا شروع ہوئے ہیں ابھی کلی بن رہے ہیں تو اس کو کٹ سکتے ہیں اگر زیادہ کلیا ہوں گی تو پھر فول تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے تو دوستو مجھے امید ہیں آج کی جو جانکاری ہے ڈیالیا کے بارے میں آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور اگلے سال کے لئے آپ جو ہے اپنے نئے پودھوں کو کس طریقے سے تیار کریں گے اس کی پوری جانکاری بھی آپ کو ملی ہوگی تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو ان تک اتنے دھیر پروبک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی